Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri دیکھیں موڈرن سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ کائنات جو ہے یہ حادث ہے یعنی یہ پیدا کی گئی اور یہ ختم ہو جائے گی اور اسی طرح جو concept of time اور concept of space ہے یعنی وقت اور مکان زمان اور مکان یہ بھی پیدا کیے گئے اور پھر یہ بھی ختم ہو جائیں گے this is opposite یہ بالکل opposite ہے اس concept کے جو ہمیں گریکس نے دیا تھا یونانیوں نے دیا تھا جو سمجھتے تھے کہ یہ جو کائنات ہے یہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے اچھا اس کے اوپر پھر آئنسٹائن کی special theory of relativity اور اسی طرح سٹیون ہاکنگز جو ہے ان کی جو اس کے اوپر research ہے جیسا کہ ان کی جو کتاب ہے brief history of time اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مکان زمان سے مکمل طور پر الگ اور آزاد نہیں ہے بلکہ وہ اس سے مل کر ایک شے بنتا ہے ایک چیز بنتا ہے جسے آپ space time کہتے ہیں تو اب مکان اور زمان کی حیثیت کے پیش نظر کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت مسلسل پھیلا ہوا ہے کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سکڑ گیا ہے تو گویا اس کی مطلق حیثیت جدید نظریات کے روح میں دور کہیں پیچھے رہ گئے یہ نظریہ اضافیت کے مطابق مطلق وقت کچھ معنی نہیں رکھتا ہر فرد اور شے کے لیے وقت کا ایک الگ پیمانہ ہوگا الگ طریقہ ہوگا میجرمنٹ کرنے کا جس کا انحصار کس پر ہوگا اس پر ہوگا کہ وہ کس مکان میں کس طریقے سے موومنٹ میں ہے یہاں آ کر زمان و مکان کی انفرادی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ باہم مل کر زمان مکان یا مکان زمان یہ تشکیل دیا جاتا ہے تو سپیس ٹائم کا نظریہ یقینی طور پر یہ تیہ کرتا ہے کہ زمان بھی مکان کی طرح کیا ہے حادث ہے ختم ہو جائے گا اب نائنٹین او فائیو میں نظریہ اضافیت مخصوصہ یعنی کہ سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اسے پیش کیا کس نے آئنسٹائن میں اس تھیوری میں آئنسٹائن نے وقت اور فاصلہ دونوں کو تغیر پذیر قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ اس ٹائم اینڈ سپیش زمان و مکان کی مطلق حیثیت کسی طور پر حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ دونوں محض ایک اضافی حیثیت میں ہمارے ادراک میں آتے ہیں اس نے ثابت کیا کہ مادہ جسے آپ میٹر کہتے ہیں توانائی جسے آپ انرجی کہتے ہیں کشش جسے آپ گریوٹی کہتے ہیں زمان جسے آپ ٹائم کہتے ہیں اور مکان جسے آپ سپیس کہتے ہیں ان سب میں خاص ربط اور نسبت موجود ہے اور اس نسبت کی بنا پر ہی ان کی تشریح کرنا ممکن ہے جب یہ ایک دوسرے سے جدا ہوں یا کوئی چینجز آئیں تو پھر اس کے اوپر چینج پڑے گا مثال کے طور پر آپ کا جو سیٹلائٹس ہیں جو فضاء میں گھومتے ہیں اب چونکہ وہ گریوٹی سے دور ہیں اردھ کی اس لیے وہ اس رفتار پر ان کی کلوک کی سپیڈ نہیں چلتی جس رفتار کے اوپر تو اس کی وجہ سے ان کی جو سپیڈ ہے اور ہماری جو زمینی کلوک کی سپیڈ ہے اس میں مایکرو سیکنڈز کا فرق دیلی آتا رہتا ہے تو آپ کے جو جی پی ایس سسٹم کے انجینئرز ہیں ان کو اس کو پراپرلی کلوک کرنا پڑتا ہے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو سیٹلائٹ کا ٹائم ہے جب یہاں ٹرانسفر ہوگا تو وہ سیم ٹائم نہیں ہوگا جو زمین پر وقت ہو رہا ہوگا اینیوے یہ ہماری آج بیعث کا حصہ نہیں ہے لیکن اضافی طور پر میں اس چیز پر بات کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ایک آپ کے پاس بیسز این فاؤنڈیشن آ جائے اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جسم کی کمیت جو ہے یا حجم جو ہے یہ الگ معاملے ہیں ان کا بھی تعلق رفتار سے ہوتا ہے جس کو وہ کہہ جائے فورس ایکلس ٹو ماس ٹائم ایکسلوریشن اس کی آئنسٹین کی تھیوری کے اندر یہ فورمولا بھی آپ کو ملتا ہے تو اب ہوگا کیا کہ اگر کوئی چیز خلا میں سفر کر رہی ہے تو اس پر ٹائم الگ گزر رہا ہے بنسبت وہ جو زمین پر ہے ایسی طرح اگر کوئی چیز بہت تیز ٹرائبل کر رہی ہے بنسبت اس چیز کے جو ایک زمینی رفتار پر ٹرائبل کر رہی ہے تو دونوں کی ایجنگ پروسس میں فرق ہوگا جس کے پر میں مختلف اگزامپل دی جاتی ہیں وہ دو بھائیوں کی اگزامپل دی جاتی ہے ایک خلا میں رہا اور ایک زمین پر رہا تو جب خلا والا واپس آیا تو اس کی ایجنگ پروسس اتنی نہیں ہوئی جتنی زمین پر رہنے والے بھائی کی ہوئی تو ان تمام چیزوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے theoretically سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو مکان اور زمان سے متعلقہ جدید نظریات سے مکان اور زمان دونوں اضافی قرار پاتے ہیں اور ان کے متعلق ہونے کا تصور ختم ہو جاتا ہے سٹیون ہاکنگ نے مکان زمان کی تشریح میں یہ بات بھی دو ٹوک الفاظ میں بیان کی ہے کہ جس طرح ہم کائنات میں ہونے والے واقعات کا ذکر مکان زمان سے ہٹ کر نہیں کر سکتے اسی طرح آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت یعنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق مکان زمان کا ذکر کائنات کی حدود سے ماورہ ہو کر بیمانی ہو جاتا ہے پھر کائنات کے اندر اس کی امپورٹنس ہے کائنات کے باہر اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے منا مکان کی نہ زمان کی اچھا اسی طرح وہ اس تھیوری کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام چیز کیونکہ وجود میں آئی نہیں تھی وجود میں آئی تو سٹیون ہاکنگ بھی اس طرح بات کرتے ہیں کہ ایک نکتہ تھا جس سے ساری چیزیں وجود میں آئیں اور اس کو قرآن بھی کہتا ہے کائناتہ رتقہ اور پھر ہم نے سے بھار دیا اور اس کے بعد اسٹیون ہاکنگ کی ریسرٹ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ سب پھیل رہا ہے قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے سے زیادہ پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ موسیعون کا لفظ ہے یہ ایکسپینشن ہو رہی ہے کانسٹن ایکسپینشن ہو رہی ہے اور یہ وسعت پذیری ہوتی ہے پھر یہ کیا ہوگا مستقبل میں کسی ایک خاص سعت میں کسی ایک خاص گھڑی میں یہ خاتمہ ہو جائے گا اور قرآن کریم بھی اس پر ہی بات کرتا ہے تو بارحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے جو چل رہے ہیں آپ کو کچھ کانسپس بیان کرنا میں چاہتا ہوں جو آپ کے ساتھ آج شیئر کیے جا سکیں تو اس کے اندر ٹیلیپورٹنگ جو ہے وہ ہمارا مین پوائنٹ ہے آج دسکشن کا لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے تیئے زمانی اور تیئے مکانی ان دو کانسپس کو رکھنا چاہتا ہوں تو جدید سائنس اپنی تحقیقات کے بنیاد پر اس کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں سپیڈ میں کمی بیشی کے مطابق کچھ جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا اور جسم کے ماس سائز حجم اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا یہ قوانین فطرت اور منشاء خداوندی کے این موافق ہے اور قرآن کریم میں بھی ٹائم اینڈ سپیس کے مطالق بعض ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں اب میں آتا ہوں تیئے مکانی کی طرف اب تیئے مکانی کیا ہے لاکھوں کروڑوں کلومیٹرز یا مائل کے وساطوں میں پھیلا ہوا ایک بڑا وسیع و عریض علاقہ اگر ایک جنبش قدم میں سمٹ آئے تو اسے تیئے مکانی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ نے فاصلہ دسٹنس جو ہے وہ تھوڑی سی ایفرٹ میں تھوڑے سی دسٹنس میں کہ یہاں سے وہاں چلے گئے ہزاروں میل دور چلے گئے آن ہی آن میں تو تیئے مکانی ہو گئی تیئے زمانی کیا ہے بہت بڑے وقت کو آپ نے چند لمحوں میں تیہ کر لیا یہ تیئے زمانی ہو گئی تو صدیوں پر محید وقت کے چند لمحوں میں سمٹانے کو تیئے زمانی کہتے ہیں اب یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں اب اللہ تعالیٰ نے تیئے مکانی اور تیئے زمانی اس کی ایگزیمپلز قرآن کریم میں دین ہیں اور یہ انبیاء کے ہاتھ ہو جائیں تو موجزہ ہے اولیاء کے ساتھ ہو جائیں تو کرامت ہے اور میراج جو ہے اس پر میں آپ کو پہلے ہی بڑی تفصیل سے ایک دست دے چکا ہوں میراج اور سائنس سے مطالق کہ میراج میں تیئے زمانی اور تیئے مکانی دونوں موجود ہیں میں تیئے مکانی کا ذکر کاملتا ہے کہ بہت بڑی مسافت سمٹ آئے بہت بڑی مسافت سمٹ آئے اور چند ہی لمحوں میں بہت بڑی مسافت تیئے ہو جائے یا قلیل وقت میں تیئے ہو جائے سورة النمل حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ آتا ہے اس میں ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں جب انہوں نے درباریوں سے سوال کیا کہ اے درباریوں کہ اے درباریوں کون ہے تم میں سے جو مجھے اس ملکہ کا تخت لے آئے میرے پاس ملکہ سبا کا اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس فرمابردار اور متی ہو کر آئیں اب یاد رہیں کہ ملکہ سبا جو بلقیس تھا ہے اس کا تخت دربار سلمانی سے کوئی نو سو میل کے فاصلے پر تھا حضرت سلمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں آ جائے اور وہ ابھی چلے نہیں تھے وہ چل چکے تھے پہنچنے والے تھے شام تک پہنچ جاتے وہ ایسے تھے تو اس وقت ایک جن تھا جس کے بارے میں سورة النمل میں آتا ہے کہ تو ایک قوی حیکل جن تھا اسے عفرید کہتے ہیں نا بڑے قوی حیکل جنوں کو اس نے عرص کیا کہ میں اسے آپ کے باز لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی یہ مجلس برخواست ہو آپ نے دربار میں دربار کے برخواست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا بے شک اس کے لانے پر میں طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں امانتدار بھی ہوں کوئی کمی بیشی کے بغیر لے آؤں گا اب اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے قوت طاقت دی تھی کہ وہ جا سکتا تھا اسے اٹھا سکتا تھا واپس لا سکتا تھا لیکن وہ ڈسٹنس جو عام طور پر ہفتوں کا ڈسٹنس تھا اس کو وہ آدھے دن میں تیہ کر کے آ سکتا تھا تو اللہ تعالی نے اسے جو قوت دی تھی وہ باقی جن بھی تو تھے کسی اور جن نے تو یہ پیشکش نہیں کی لیکن اس نے پیشکش کی تو اس پہ علماء یہ نکتہ اٹھاتے ہیں کہ قائدہ تیم مکانی کے تحت اسے یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ نو سو میل کی مسافت پہ جانا تخت کو اٹھانا اور واپس لانا اب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ ہے اب واپس آ رہا ہے تو ساتھ تخت بھی ہے یعنی اب حجم بھی بڑھ گیا ہے ماز بھی بڑھ گیا ہے فورس بھی زیادہ چاہیے کیری بھی کرنا ہے ویٹ بھی ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے جاؤں گا اسے لے کر واپس بھی آ جاؤں گا اتنا بڑا فاصلہ تھوڑے سے وقت میں تیہ کر لوں گا تو اب کیا ہوا کہ اب اتنا بڑا فاصلہ جو اس کے لیے سمٹ گیا ہے تو یہ تیہ مکانی کی اگزیمپل ہو گئی اب سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس سے بھی کم وقت میں آ جائے تو آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں تو نہیں ہے لیکن مفسرین کرام نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے آصف بن برخیہ آپ کے صحابی ہیں جن کے پاس خاص علم تھا اللہ کی کتاب بعض علماء نے اسے اسم آزم سے بھی تعویل کیا ہے تو اس کو قرآن بھی یہی کہتا ہے تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے خود کو پیش کیا اس کو قرآن کہتا ہے کہ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ پھر ایک ایسے شخص نے ارز کیا جس کے پاس آسمانی کتب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں آپ کے پلک جھپکنے سے قبل لے آؤں گا پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے پایا فَلَمَّا رَآَاهُ جب دیکھا کہ وہ سامنے ہے تو جب سامنے دیکھا اسے تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے اور یہی وہ عدب ہے کہ جب اپنی زندگیوں میں کوئی اچھائی دیکھو کوئی نعمت دیکھو تو رب کا شکر ادا کرو تاکہ نفس موٹا نہ ہو جائے کہ یہ میں ہوں یہ میری وجہ سے تو بہرحال یہ جو واقعہ پیش آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی جس نے آنکھ جھپکنے سے پیشتر تخت بالقیس اپنے نبی کے قدبوں میں حاضر کر دیا یہ تیم مکانی کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی کہ فاصلے سمٹ گئے جسے قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے منصوب کیا ہے تو سوچو حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ایک امتی کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا کیا عالم ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر ہی کی صدا سکتی ہے دلوں سے کہ اللہ تعالی نے امت محمدی پر بہت سارے فضل کیے ہیں کہ امت محمدیہ کے نفوس قدسیہ کے کمالات کی حد کیا ہوگی اس کا حب دراک نہیں کر سکتے تو یہ کیا ہوگئی یہ مثال کیا ہوگی تیئے مکانی ہوگئی اسی طرح قرآن کریم تیئے زمانی کا بھی ذکر کرتا ہے کیونکہ قرآن ہر علم حکمت اور دانائی کا سرچشمائی جو کائنات کے رازہ سربستہ کو ذہن انسانی پر کھولتا ہے اور اس میں شعور و آدہی کے انگنہ چراغ روشن کرتا ہے تیئے زمانی کا ذکر بھی یہ چاہے زمین ہو آسمان ہو اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے اچھا ایک سے زائد اگزیمپلز میں ملتا ہے ایک سے زائد مثالوں میں ملتا ہے اصحاب کحف کی مثال میں بھی ملتا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے یہ تیئے زمانی کی خوبصورت مثالیں ہیں کسی نے کہا کہ اصحاب کحف کی آپ اور سائنس پر بات کریں انساءاللہ اس پر بھی بات کریں اصحاب کحف کا واقعہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اس میں بہت سارے ذاویے کھلتے ہیں بہت سارے ان کے جو سلیپنگ ہے نا اس کے اوپر لوگوں نے ریسرچ ورک بھی لکھا ہے کہ وہ کس قسم کی سلیپ ہو سکتی ہے وہ کیا پروسس ہوگا اس پر جسم میں کیا تغییرات آ سکتے ہیں کیا پروسس ہوتا ہے وہ کہ انسان اتنا عرصہ سو جائے اور ایجنگ نہ ہو تو بہرحال کیونکہ ہم تابع ہیں نا ان چیزوں کے ہمارا جسم تو تابع ہے نا مادیات کے تو اس پر ایک مادی پروسس جو گزرے گا اس کی کیا مثال ہوگی تو بارہ یہ جو دو واقعیں ہیں اصحاب کحف کا ہو گیا یا حضرت عزیر علیہ السلام کا ہو گیا تو اس کے اندر پھر تیز زمانی کی مثالیں ملتی ہیں دونوں واقعات میں آپ دیکھیں نا خرق عادت ہیں اور عقل کو حیران کرنے والے واقعات ہیں کہ اسی زمین پر یہ وقوع پذیر ہوئے اور تیز زمانی کے حصول کے لیے سماوی کائنات یعنی آوٹر کاسموس میں روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کیا گیا مگر پھر بھی ظہور قدرت الہیہ کا نظارہ کیا عجب ہے کہ وقت تھم گیا اور مادی اجسام بھی محفوظ رہے اور صدیوں پر محید عرصہ بھی بیٹ گئے یہ ایک زبردست بات ہے تو اصحاب کحف اور تیز زمانی اس زمین میں قرآن حکیم کی مثال جو ہے نا وہ قرآن کریم کا حوالہ کچھ یوں اس کا ہے کہ قرآن کریم ٹائم فریم بھی بتاتا ہے کہ تین سو سال گزر گئے اور تین سو پہ نو سال گزر گئے اب اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تین سو نو سال ہی کہہ دیتا تین سو اور نو کیوں کہے اس کے اوپر پھر علماء نے الگ بحث کی ہے کہ وہ تین سو تو شمسی تھے سولر تھے اور تین سو نو لونر تھے کیونکہ ہر سو سولر ایئرز ایکولز تو ہنڈرڈن تھری لونر ایئرز تو قرآن نے یہاں تمہیں دو حساب دیئے ہیں اس پر پھر کبھی اور بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ اس کے اندر پھر کیلکولیشنز ہیں تو بہرحال یہ بڑا زبردست واقعہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا اور غار میں یہ لوگ لیٹے رہے اور جب سو کر اٹھے تو انہیں کیا گمان ہوا کہ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزر ہوگا قان قائل منہم کم لبثم تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ بھئی کتنا عرصہ ٹھہرے ہو تو انہوں نے کہا کہ بھئی یوم نو بعد یومن ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ تو تین سو نو سال گزر جانے کے باوجود انہیں یوں محسوس ہوا کہ ایک دن بھی نہیں گزرنے پایا اور ان کے جسم پہلے کی طرح ترو تازہ اور تبانہ رہے تو تیز زمانی کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے کہ مدت گزر گئی جو تک جو اللہ نے ان کے لیے مقدر رکھی تھی اصحابِ کحف اور ان کے کتہ ان دونوں پر جو غار میں مقیم رہے اور زندگی کے دورانیے چلتے رہے لیکن انہوں نے ان کے اوپر وہ پروسس نہیں کیا جو عام طور پر اس دورانیے میں پروسس ہو سکتا تھا قرآنِ مجید کے اس مقام کے سیاق و سباق کا ڈیٹیل میں متعلق کیا جائے تو اصحابِ کحف کے حوالے سے یہ بات صاحب نے آتی ہے کہ اپنے غار میں اتنا عرصے تک آرام فرما رہے کھانے پینے سے بلکل بے نیاز قبر کسی حالت میں تین سو سال تک ان کے جسموں کو گردشِ لیل و نہار سے پیدا ہونے والے اثرات نے کوئی اثر نہیں کیا سورج رحمتِ خداوندی کے خصوصی مظہر کے طور پر ان کی خاطر اپنا راستہ بدل لیتا ہے لوگ کہتے ہیں نا جی غار کا یہ انگل تھا غار کا یہ وہ انگل نہیں تھا قرآن کیا کہتا ہے کہ سورج نے ایسے کیا سورج کو حکم ہوا کہ تم نے اپنے انگل دوڑا سا چینج کر لینا ہے تاکہ غار کے اندر روشنی نہ جائے انہیں نہ تکلیف ہو تو اللہ تعالی نے موسمی تغیرات سے محفوظ و معمون رکھا اور انہیں صحیح سالم رکھا تین سو نو قمری سال اور تین سو شمسی سالوں کے مساوی یہ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اور یہ پورا ٹائم فریم ان پر گزر گیا اس لئے قرآن کیا کہتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج تلو ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانے بھڑ جاتا ہے ذات الیمین و اذا قربت تقلیدهم ذات الشمال اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب قطرہ جاتا ہے تو اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ تم قطرہ ہو تم ادھر ادھر ہو جاؤ کہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ اللہ تعالی نے اس کو خاص نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے تو غار کو انگل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں تو کرامات اولیاء سامنے آ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے ان ولیوں کی حفاظت کے لئے سورج کو حکم دیا اس لئے تو کہا لہا کہ اے میرے بندوں یہ ساری کائنات تمہارے لئے ہم نے مسخر کر دی ہے یہ اس تسخیر کی ایک اگزیمپل ہے جو اللہ کی خاص نشانی ہے تو خدا رحمان و رحیم نے اپنی خصوصی رحمت سے اصحابِ کحب کو اس پرکیف نیند میں سلائے رکھا پھر انہیں ایک ایسے مشاہدہ حق میں مگن کر دیا کہ صدیاں ساتوں میں تبدیل ہوتی محسوس ہوں جیسا کہ قیامت کا دن بھی تیز زمانی ہی کی ایک صورت میں برپا ہوگا جس میں پچاس ہزار سال کا دن اللہ کے نیک بندوں پر اثر کی چار رکعتوں کی ادائیگی جتنے وقت میں گزر جائے گا جبکہ دوسرے لوگوں پر وہ دن طویل ہوگا ناقابلِ بیان کرب و عذیت کا حامل ہوگا تو ادھر قیامت میں بھی اسی طرح تیز زمانی کا ہم مشاہدہ کریں گے کیونکہ مشاہدہ حق کے استغراق میں جب اپنے رب کی دیدار میں اس کے برگزیدہ بندے اولیاء اللہ یہ غرق ہوں گے تو ان کے لئے وقت سے مٹ جائے گا اور صدیہ لمحوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور عزیر علیہ السلام کے واقعے میں آ جائے ہیں اور تیز زمانی کی ایک اور مثال ہے یہ کہ انہوں نے حصول حق الیقین کے لئے اللہ سے تیز زمانی کے بارے میں سوال کیا ان کے سوال کے جواب میں اللہ نے بطور مشاہدہ ان پر ایک سو سال کے لئے بہت تاری کر دی پھر اللہ تعالی نے انہیں زندگی دوبارہ سے بخشی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَةَ عَامِنَ ثُمَّا بَعْثَهُ قَالَكَمْ لَبِسْتَ پوچھا گیا بھئی تم کتنے دن ٹھہرے رہے تو ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ کتنے عرصہ ٹھہرے رہے کم لبستا تو کہنے لگے لبستو یومنہو بعد یومن میں بھی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا رہوں گا پھر انہیں کہا گیا کہ نہیں بل لبستا مِيَةَ عَامِن نہیں آپ تو سو برس یہاں ٹھہرے رہے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ انہیں تو لیٹے ہوئے سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے اب ان کو مثال سے سمجھایا گیا اب یہ دیکھیں نا یہ مثال سے سمجھایا جو گیا نا کہ کھانا رکھا ہے جو ساتھ لائے تھے کہا فَنظُرْ اِلَا طَعَامِكَ وَشْرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ اپنے کھانے پینے کی طرف غور کرو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ان پر سو سال نہیں گزرے ہلکا سا بھی کچھ اثر نہیں ہوا اور دوسری طرف اپنے گدے کی طرف بھی دیکھ لیں جس پر سو سال گزر گئے اور تینوں کے تینوں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عزیر علیہ السلام حالت نیند میں ہے اس کو آپ جو لفظ دے دیں کھانا وہ وہیں جو کا توں موجود ہے وہ کوئی کھانا تو ایسا اوبجیکٹ نہیں ہے نا جس پہ نیند آئے اور گدھا وہ جاندار ہے جاندار کو اللہ نے سو سال ہیت کیلئے رکھا اس کے اوپر وہ کیفیت نہیں آئی جو کھانے اور عزیر علیہ السلام پہ آئی عزیر علیہ السلام پہ جو کیفیت آئی وہ کھانے پر نہیں آئی جو کھانے پر کیفیت آئی وہ عزیر علیہ السلام پہ نہیں آئی یہ تین الگ الگ کیفیتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو پہلے عزیر علیہ السلام کو ان کی کیفیت کے بارے میں بتایا اس کے بعد اس گدے کی کیفیت کے بارے میں اور کھانے کی کیفیت کے بارے میں پہلے پھر گدے کی کیفیت کے بارے میں بتائے کہ دیکھیں یہ گدہ تو گل سڑ کے ختم ہو گیا ہے اس کی پھر گدے کی ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے اکٹی فرمائی اور پھر اسے دوبارہ گوشت پوشت دال کے زندہ کھڑا کر دیا سامنے کہ اس طرح قیامت کے دن لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو بلکل ختم ہو چکے ہوں گے تو انہوں نے عین الیقین سے اس کا مشاہدہ کیا اب جدید ترین سائنسی تحقیقات بھی تیز زمانی کی تصدیق کر رہی ہے اور اسی کوشش میں ہے کہ کسی لا علاج مریض پر مصنوعی موت تاری کر کے اسے طویل مدت تک سردخانے میں محفوظ رکھا جائے اور جب اس کے مرض کا علاج دریافت ہو جائے تو اس کے جسم میں دوبارہ سے زندگی کے لہر دوڑا کر اس مریض کا علاج کیا جائے اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد اسے ایک بار پھر روز مرہ کے معاملات کے ادائیگی کے قابل بنا دیا جائے این ممکن ہے کہ اس وقت تک اس کی اپنی اولاد میں سے کئی نسلیں ختم ہو چکی ہوں اب دیکھیں سائنس بھی اسی چیز میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح منجمت کر دے کہ ویسے تو وقت گزر رہا ہے لیکن اس کے اوپر نہیں گزر رہا اب جدید سائنس اپنے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں درد سائنسی حقائق کی توصیق کرتی چلی جا رہی ہے مغرب کے سائنس دان اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہیں آج نہیں تو کل عقلی بنیادوں پر تشکیل پانے والا ذہن جدید تعلیمات اسلامی کی سچائیوں کا مطرف ہوگا تو قرآن مجید میں مذکور حضرت عزیر علیہ السلام کی اس مثال میں تیز زمانی کا کیا منظر تھا کہ سو سال کا عرصہ گزر گیا اس کے باوجود ان کے مادی جسم کو کوئی گزند نہیں پہنچی اور وہ موسموں کے تغیر و تبدل و تبدیلی سے پیدا ہونے والے اثرات سے محفوظ رہے وقت ان کے کھانے پینے کی اشیاء پر بھی اسی طرح سمٹ گیا کہ ان کی طرح تازگی میں بھی کوئی فرق نہیں آیا لیکن وہی ایک صدی اللہ کے نبی کے گدے پر اس طرح گزی کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں تک بکھر گئیں اب دیکھیں کھانے میں اور عزیر علیہ السلام میں کیا فکے عزیر علیہ السلام نے تو پھر بھی گمان کیا نا کہ وہ سو گئے آدھا دن یا ایک دن لیکن کھانے پر تو ایک لمحہ بھی نہیں گزرا جن کا تو رکھا ہے کوئی تغیر اور تبدل ہی نہیں ہے تو اللہ نے وحی پر ٹین ٹائم فریم کھول کے رکھ دیئے انشاءاللہ تعالی پھر اسی ٹاپک کو اور اس سے متعلق کچھ اور تفصیلات کو پھر اگلے درس میں دیکھیں گے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی